موسیقی اب چلتے ہیں لاکھائی خبروں کی جانب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کسور کی ڈپٹک مشنر کسور محمد ارشد بھٹی کی زیر صدارت زیادہ کپاس اگاؤ مہم کے حوالے سے اجلاس منقد ہوا پورے زلہ میں آٹھ ہزار ایکڑ رکبہ پر کپاس کی کاشت کا ٹارگٹ مقرر زلہ اور تحصیل لیول پر اگاہی سیمینارز کا انعقاد بھی کیا جائے گا زیادہ کپاس اگاؤ مہم کی کامیابی کے لیے تمام وسائل کو بروے کارلا کر کاشت کاروں کو سہولیات فراہم کی جائیں گی مزید تفصیلات عمران شہزاد انساری کی اس ریپورٹ میں ڈپٹی کمیشنر کسور محمد ارشد بھٹی کی زیر صدارت زیادہ کپاس اگاؤ مہم کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر کسور محمد ارشد بھٹی کی زیر صدارت زیادہ کپاس اگاؤ مہم کے حوالے سے اجلاس گزشتہ روز ڈی سیو آفیس میں منقض ہوا جس میں اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد جعفر چودری اسسسٹنٹ کمیشنر قصور رزوان الحق پوری ڈیپٹی ڈیریکٹر ذرائع توسی محمد اکرم اسسسٹنٹ ڈیریکٹر اسسسٹنٹ ڈیریکٹر رات محمد زاہد انورا اشرف علی موجود تھے جبکہ ڈیپٹی ڈیریکٹر فوڈ لاہور ڈویزن میڈم نعیم اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل ریونیو سیدہ تہمینہ بہاری اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا محمد آمر بٹ پتو کی محمد عویس کوڈا داکیشن مہین فاطمہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس کو زیادہ کپاس اگاؤں مہم کے حوالے سے زیلہ قصور کے ایکشن پلان پر تفصیلی بریفنگ اور اس کی کامیابی کے حوالے سے تجاویز دی گئی اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے زیلہ قصور کو آٹھ ہزار اکر رقبہ پر کپاس کی کاشٹ کا ٹارگٹ دیا گیا ہے جس کے حصول کے لیے پرنٹ و الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ روڈ بریج اور پینہ فلیکسز کے ذریعے کاشٹکاروں تک محکمہ ذرات کا پیغام بابت زیادہ کپاس اگاؤں مہم پہنچایا جائے گا اس کے علاوہ زلہ اور تحصیل کی سطح پر سمینارز یا یوم کاشٹکار کا انقاط کیا جائے گا پہلا ڈسٹرک لیول پر سمینار تحصیل پتوکی کے نواہی گاؤں ہنجرائے کلا میں آٹھ مئی برو سوموار کو منقد ہوگا جس میں کاشٹکاروں کو کپاس کی فی اکڑ بہتر پیداوار لینے کے لیے جدید پیداواری ٹیکنالوجی کے متعلق اگاہی دی جائے گی اس کے علاوہ ہر مارکیٹ میں ایک قدد سہولت سینٹر کا قیام عمل میں لیا جائے گا جس میں کسانوں کے لیے میاری بیج اور عدویات کی فرامی کو یقینی بنایا جائے گا مزید ارہاں کاشٹکاروں میں فی اکڑ زیادہ تھی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کپاس کا پیداواری مقابلہ منقد کیا جائے گا جس میں پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن اصل کرنے والے خوش قسمت کاشٹکاروں کو لاکھوں روپے کے انعامات دیے جائیں گے اس موقع بار ڈیپٹی کمیشن نے کہا کہ ذرائط ہماری ملکی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اسے مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جدید ذریعی ٹیکنالوجی کو اپنا کر اپنی فی اکڑ پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرا زیادہ کپاس اگاؤ مہم کی کامیابی کے لیے ذلہ انتظامیہ اور محکمہ ذرات اپنے تمام وسائل بروہ کار لاکھر کاشٹکاروں کو سہولیات کی فرامی کو سو فیصد ممکن بنائے گی میاں امران شہزاد انساری اب تک نیوز قصور موسیقی